اللہ تعالیٰ سے حسنظن رکھو حسنظن یہ میرے بھائیویں بہت بڑی عبادت ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید اللہ تعالیٰ کے مطالق اچھا گمان رکھا کرو کبھی بھی دندگی میں اللہ تعالیٰ کے مطالق بدگمانی کا شکار نہیں ہونا دنیا میں کوئی مصیبت آئے پریشانی آئے کاروباری پریشانی اہل وعیال کی طرف سے پریشانی کوئی بھی معاملہ دین یا دنیا کا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ کے مطالق بدگمانی نہیں کرنا آپ بیمار ہیں آپ نے علاج کیا محالجہ کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی مسئلہت ہوگی بیماری میں اگر آپ نے دو چار جگہ علاج کیا اور شفاں نہ ملے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے مطالق بدگمانی پتا نہیں اللہ ہماری بیماری کو کیوں نہیں دور کرتا اب اللہ کے مطالق کیوں کرنا ہی انسان کے لیے کفر کا سبب بن جاتا ہے اسی لیے دوستو سب سے بڑی عبادت عقیدہ ہے اور عقیدے میں بدگمانی کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے اسی لیے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا لَا يَمُوتَنَّ حَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الدَّنَّ بِاللَّهِ زندگیب ہر تم میں سے انسان کو ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے مطالق کبھی بدگمانی نہ کرے اگر آپ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں علاج معالجہ بھی کر رہے ہیں اگر ابھی تک صفہ نہیں ملی تو آپ بدگمانی کی وجہ یہ سوچیں شاید کہ چلو اس میں ہماری خیر ہیں چلو کچھ نہیں تو کم سے کم گناہ تو ہمارے معاف ہو رہی ہیں کم سے کم اللہ بیماری کی وجہ سے ہمارے درجات کو تو بلند کر رہا ہیں یعنی اتنی خوبیاں ہیں اتنی فضائل ہیں